اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش شک ہے ہر دراک بیمائیوں اور پریشانیوں سے بچار آمین سوامی تو چلیں آج کی بلوگ کرتے ہیں سٹارٹ آج کا بلوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں صبح کے ٹائم سے خیر یہاں پہ تو دوپہر کا ٹائم ہو رہے کیونکہ ہم لوگ ویکنڈز کے دن بہت زیادہ لیٹ اٹھتے ہیں ارہم اریان کی رومے میں آج شکریہ ہوں کیونکہ ان دونوں کو جگان ہے ماما بھی ان کے لیے فریش تازہ تازہ ناشتہ بنانے والی ہیں اور پھر یہ لوگ آتے ہیں نئی ٹائم پہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ارہم ہمیں رات کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں بنانے میں باہر سے ہی ناشتہ لے کر آنا ہے لیکن کہاں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ساڑھے بارہ تو بج رہے ہیں میں ان کو ایک ایک کر کے اٹھا رہی ہوں لیکن مجال ہے کہ اٹھنے کا نام لیں بس سوتے رہتے ہیں بولتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ اٹھ چکے ماما بولتی ہیں اسے اٹھنا نہیں بولتے ہیں میں چھیک رہی ہوں اٹھ جا اٹھ جا خدا کے لیے ناشتہ تھنڈا ہو جائے گا کہہ رہے تھے ابھی آپ نے بنائے نہیں ابھی سے آپ چھیک رہے ہیں مجھے کہ پتہ ہے یہ لوگ نا اٹھنے کی ٹائم کیا کرتے ہیں دس منٹ تو موبائل کو پر دیتے رہتے ہیں اس کے بعد واش روم اچھا تو آج نا پہلی بار ماما چار انڈوں سے اوملیٹ بنائیں گے کیونکہ ہماری گھر میں انڈے کوئی شوق سے نہیں کھاتا لیکن بس آج ماما نے بولا کہ انڈوں میں پروٹین ہوتا ہے اور سب نے کھانا ہے بس اچھا تو اس کے اندر نا ٹوماٹر وغیرہ سارا کچھ اٹھ کر رہی ہیں ایک ایک کر کے چلی سے جو ہے سیز ریموو کر رہی ہیں کیونکہ آبیس ہی صبح کا ٹائم ہے اور پھر طبیعت خراب ہو سکتی ہے ہاں زیادہ چلی نہیں لے سکتے بہت زیادہ پھر باتروم میں بیٹے رہتے ہیں کافی دنوں سے ہمارے گھر میں ناشتہ نہیں بن رہا کبھی ہم لوگ باہر سے کروسنس لے کر آ جاتے ہیں تو کبھی کچھ کیونکہ جو بھی ہم نے بیکری جانا ہوتا ہے ایک تو بیکری ہمارے گھر کے بلکل پاس ہوا کرتی تھی لیکن وہ ریسنٹلی بند ہو چکی ہے پتہ نہیں وہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے لیکن اب وہ کیونکہ بند ہے اور دوسری بیکری کافی دور جانا پڑتا ہے تو ارحم تو بہت زیادہ لیزی ہے ماما کو لے کر جاتا ہے ہی نہیں اور ماما جاتی بھی ارحم کے ساتھ ہی ہیں صرف ہاں نہیں تمہارے ساتھ بھی جاتی ہے دیکھو اس نے بھی گلہ کر لیا کہ ارحم کے ساتھ اس کے ساتھ میں جاتی ہوں گنگے ہوں کتا رہنا بس چپ چپ بیٹھی رہتی ہے ایک الفاظ یہ بھی نہیں کہتی کہ کیا ہے کیا رش ہے یہ ہے کچھ بھی نہیں بولتی ہوں وہاں اور کیا بولنا ہے بس بس بلاغ میں بول لیتی ہوں یہی کافی ہے نا ہاں یہ دیکھیں بلاغ میں بولنا ہے دیکھیں پھر کہتی ہے کہ ارحم کے ساتھ خوش ہوتی ہے نا کیوں خوش ہوتی ہوں وہ بھی بولتا ہے میں بھی بولتی ہوں میں تو کیوں کہ بولتی ہوں ہی نہیں میں ریل میں بہت زیادہ ڈیفرنٹو بلاغ میں جو آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں نا یہ تو میری دوسری شکل ہے جو کہ فیک ہے مطلب ہاں کہہ رہی ہے فیک ہے دیکھیں اصلی اداشہ کی سامنے آگئی آج اچھا تو اوملیٹ یہاں پہ ماما فرائی کر رہی ہیں اور کبھی بھی ان سے یہ صحیح طریقے سے فلپ نہیں ہوا ہمیشہ ٹوٹتا ہے چاہے وہ کچھ بھی کر لیں آج بہت زیادہ کوشش کی آج لیکن آج پھر سے خراب ہو گیا اس کا کچھ کرنا پڑے گا ہمیں ساتھ میں نا بابی آکے بیٹھ گیا اور وہ ہمیں دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کچھن میں اور اسے بھی انڈا بہت زیادہ پسند ہے لیکن اس کو ہم لوگ بوئلڈ انڈا ہی کھلا سکتے ہیں ہاں بیلکل اور سچ میں یہ والا جو سپون ہے نا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پھر میں نے دھو بھی لی اچھی طریقے سے سکھا کے ہم بابی اس کے ساتھ کھیل رہا ہے نا اور ماما کو بھی اچھا لگا کچھنے یہ ہاتھ لگا رہا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ کھیل لوں گی وہ بلکل نہیں کھیلتی بابی کے ساتھ ہاں میں نہیں کھیلتی اتنا بتمیز ہے نا عائشہ کے ساتھ نا بال کھیلتا رہتے جب میں پھینک دیتی ہوں نا پھر مجھے کہتے ہیں آپ کے ساتھ نہیں کھیلنا یہ مزاق نہیں چلے گا آپ کا اور میرا کیا مزاق ہاں کہہ رہے آپ بڑی عورت ہے بیٹ جا آرام سے اچھا اور ساتھ میں سمون بھی ہمارے فرائے ہو گئے ہیں اور ابھی ماما میرے یہ پلیٹ ریڈی کر رہی ہے اور ماما کو تو بس ہوتا ہے جیسی ناشتہ ریڈی ہو جائے کھانا کچھ بھی ہو اسی ٹائم فورن سے بیٹ جا اور کھانا کھا لیں ہاں مجھے گرم گرم ہی اچھا لگتا ہے عائشہ کہہ رہی تھی ماما صبر کرے یہ اس طرح کر لے اس طرح کر لے میں نے کہا عائشہ تم ہی جانے تمہارا بلوگ ہی جانے میں تو جا کے ناشتہ کر رہی ہوں میرے لئے اگر تھنڈا ہو گئے نا پھر میں نے نہیں کھانا ہاتھ نہیں لگانا اچھا تو ابھی تک ہمارے کرٹنز بلکل بند ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ نے پورے گھر کی صفائی کرنی ہے کیونکہ گھر اتنا زیادہ میسی اٹھاتا ہے جیسی آپ سوٹ کے اٹھاتے ہیں تو بھرکل ایسا لگتا ہی نہیں کہ کبھی ہم لوگ نے صاف صفائی کی بھی ہو گھر میں یا نہیں ہماری پیچھے نا رات میں جن وغیرہ گھوم کے نا اس لئے وہ لوگ گندہ کر لیتے ہیں جن کون ہے ہم ہے نا نہیں بھو بھی ہے بھو بھی ہوتا پھرتا رہتا ہے ہاں وہ تو صحیح شکر ہے اس نے مان لیا دیکھیں ہر روز یہ ولاغ میں کہتی نہیں بھو بھی تو بہت ساف سترہ بچہ ہے نہیں ممہ بھو بھی ساف سترہ بچہ ہے اب تو اس کی ریٹین بھی چینج ہوگی ہے بلکوئی انسانوں کی طرح رات میں ہی سوتا ہے یہ دن میں نہیں سوتا آج بھی ایسے آنکی بھن کر کے سو رہا تھا تو نہیں بیچاری کو نیند ہی نہیں آتا دن میں اسے نیند ہی نہیں آتی ابھی ہم لوگ آگے ہیں کوپ اور یہاں سے ہم لوگ نے لینے آئس کریمز کیونکہ کبھی کبھار موڈ ہو جاتا ہے آئس کریمز کھانے کو اور ویسے تو ہم لوگ باسکن رابن سے لیتے ہیں لیکن آج ارم نے بولا کہ یہ نئے والے آئس کریمز آئے ہیں تو اس کو ٹیسٹ کرتا ہے ہاں میں نے کہا چلو آپ لوگ جاؤ آئس کریم لے لو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں اپنا آفر وغیرہ چیک کر رہی ہوں کہ میں دیکھوں کچھ آفر لگے یا نہیں آپ لوگ کو تو پتہ ہے میں نے کہا تم جانا تم لوگ کے آئس کریم جانے کیونکہ مجھے پسندی نہیں آئس کریم ماما تو بس ایک بائٹ لے لیتی ہیں اور بس بولتی ہیں کہ ہاں یہ صحیح یا نہیں پوشوک سے کھاتی ہے نعمت میٹھے کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہاں ابھی تو پھر بھی کھا رہی ہوں لیکن پہلے تو بالکل نہیں کھاتی تھی جب چھوٹی تھی جوان تھی بودی ہو گئی ہوں اچھا اور ساتھ میں ماما یہاں پہ چاول دکھا رہی ہیں جو کہ ہم لوگ ڈیلی لائف میں یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ بھی کومنٹ کر کے پوش رہا ہوتے ہیں کہ کون سے چاول ہیں تو یہی والے چاول ہیں اور ایزلی اب تو ہر ایک مارکٹ میں اویلیبل ہیں ہاں اور ہم ابو زبی میں رہتے ہیں بعض لوگ نا ہمیں بولتے رہتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں پہ ہیں نا ہم تو یہ کنفیجن بھی رہتی ہے اچھا اب نا ماما نے دو چار چیزیں اٹھا لینی ہے اویسلی کیونکہ مارکٹ آئے ہیں اور ایسا تو ہوئی نہیں سکتا کہ ماما گھر کے لئے کچھ نہ لیں خالی ہاتھ تو نہیں جاؤں گی کبھی بھی نہیں ہم تو ماما کو بس نگٹ سے کھائی تھی ہے اور ساتھ میں زنگر فلس تھے تو یہ اٹھا لیں گی اچھا تو پیچھے جوس والا سیکشن تھا میں نے ماما کو بولا ماما اپنی مرضی کا کوئی بھی جوس اٹھا لیں آپ کو انار جوس پسند ہے تو وہی اٹھا لیں تو ماما بولتی ہے نہیں تم لوگ لے لو اور میں نے کیا کرنا ہے مجھے ویسے بھی نہیں پسند میں نے بولا ماما خود کے لئے بھی کبھی کبھی چیزیں لے لیا کریں ہمیشہ گھر کے لئے ہمارے لئے اپنے لئے بھی کچھ ہونا چاہیے ہاں تو پھر میں نے انار کا جوس پییا فریش 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 تو نہیں تھا اچھا اور ساتھ میں یہاں پہ ایان جو ہے کورین نوڈلز دیکھ رہا تھا اس نے بولا کہ اگر مجھے مل جائے کوئی اچھا سا فلیور تو میں تو اٹھا لوں گا اسے سپائسی چیزیں اتنی پسند ہے میں کیا بتاؤں شکر ہے وہ اس کا کورین جو سوس ہے وہ ختم ہو گئے اس پالے مارکٹ میں ماما ارہم کے ساتھ آئی تھی اور یہ جو چیز کے جارز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں چلتا نہیں ہے زیادہ تو پیچھے جار جو پڑے تھے چار اور اس نے بوٹلے گرا دی وہ اس نے ٹیک لگانے کی کوشش کی تو اس نے بولا چلو میں ریسٹ کر لیتا ہوں یہ ہمیشہ اور جب بھی جاتا ہے تو ٹیک ضرور لگاتا ہے چیزوں کے ساتھ تو وہ سارے جارز نیچے گر گئے اب وہ لوگ جلدی سے آ کر سٹاف وغیرہ کہ یہ آپ نے پیئے کرنا ہے وغیرہ ہاں میں نے کہا میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے اس کو پکڑو اسے برطن دھولواؤ یا کوئی مارکیٹ ساف کرو کچھ بھی کر رہا ہوں میں پیسے نہیں دوں گی میرے پاس تو بس یہی پیسے جو میرے ہاتھ میں ہے اس کے علاوہ ایکسٹرا ہے ہی نہیں تو بس ماما نے جان چھڑا لی اور ارہم بہی پر باتیں کر رہا تھا ہاں اتنا آسان ہے میں نے پھر دیا ان کو اچھا ہاں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے بیٹھے بیٹھے ماما کا نقصان کرا دی بیٹھے کیا کھڑے کھڑے ہاں کھڑے کھڑے نقصان میں کیا کروں ابھی اس لیے طور ہم جا ہی نہیں رہا تھا ہم نے بولا تمہارا نائٹ میر تو اس کو چڑا رہے تھے بولا تھا نہیں نہیں میرے پیروں میں درد ہو رہا اس لیے میں نہیں جا رہا ہم نے بولا نہیں ہمیں پتہ ہے ارہم نے کنڈر لیا تھا کنڈر والی آئس کریم اور وہ بہت مزے کا تھا ارہم تو مجھے بھی ٹیسٹ کروا رہا تھا میں نے بولا نہیں مجھے نہیں کھانی اور ساتھ میں ایان نے فیرائرو روشرز کا لیا تھا تو بس یہ سارے فلیورز ہم لوگ نے ٹرائی کی ہے ایان میرے ساتھ چیزیں شیئر نہیں کرتا وہ ارہم کو دیتا ہے اور ارہم میرے ساتھ بھی کرتا ہے لیکن میں اس کا جھوٹا نہیں کھاتی یہ ہے یہ سی آئیشہ میں صرف ماما کا ہی جھوٹا کھاتی ہوں اچھا یہاں پہ ہو رہا ہے لنچ کا ٹائم خیر ہماری گھر میں لنچ نہیں بنا تھا فرائیڈے کے دن اور ایسی بس فریج میں جو سمان وغیرہ رکھا تھا تو وہی ہم لوگ نے گرم کر کے کھا لیا تھا اور ویسے تو ہمارے گھر بیڑیانی بنتی ہے تو ارہم کا تو موڈ بہت زیادہ خراب تھا کہ آج بیڑیانی کیوں نہیں بنا رہی ماما فرائیڈے کا دن ہے کچھ سپیشل ہونا چاہیے تو ماما نے بولے کہ چلو میں ڈینر میں بہت ہی کوئی سپیشل سی چیز بنا لوں گی تو اس کے لیے چربی لی ہے یہ اثر میں ہم لوگ بنا رہے ہیں دم پخت اور سارے ویجٹبلز وغیرہ کٹ کر لیا ہے آلو بھی ہیں تو پہلے جو لیڈ تھی ہماری وہ چربی کی تھی پھر اس کے بعد آلو کی اور ابھی ہم لوگ مٹن ایڈ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پھر سے آلو پیاس گرین چلیز اور کارلک کلووز کارلک کلووز تو ماما بھر بھر کے ایڈ کر رہی تھی ہاں تین گرنی میں اس میں ڈال دیئے تھے اور یہ نا یہ پشاوار کے مشہور ڈش ہے ہم تو یہ بہت ہی مزہدار قسم کی بنتی ہے آپ نے بس اس کو ہلکی آنچ پہ پکان ہے اور یہ گوش بلکل آپ کا نرم ہو جائے کا جیسے پریشور ککر میں ہوتا ہے ہاں بلکل اس میں کوئی پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا جاتا بس آپ لوگ کے سامنے دیکھیں کتنا اچھا بن گئے میں نے آج پیر سے سامنے بولا اس کو کور کر لیا اوپر ہواں دستہ رکھ دیا تاکہ ہوا جو ہے اس سے نہ نکلے ویسے تو کچھ لوگ آٹا بھی لگاتے ہیں سائٹس کے اوپر لیکن فریج میں کوئی آٹا نہیں پڑھا تھا اور ٹائم تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ٹائم ہو رہا یہاں پہ اور ابھی ماما کو یاد آئے کہ اس کے اندر تو میں نے سالٹ اور بلیک پیپر پاورڈر ہی نہیں ڈالا ہاں میں نہیں ڈالتی نا تو اس لیے میں نے پھر جلی جلی سے ڈال دیا اور اس کو میں نے اچھی سے پھر سے کپڑے کے ساتھ کور کیا اور ہواں دستہ بھی رکھ دیا تقریباً یہ ڈیسٹر ہے ہماری دو گھنٹوں میں ریڈی ہوگی مطبع تین گھنٹے آلموسٹ لگ گئے تھے تو بس یہاں پہ مجھے بہت ہی شدید قسم کی بھوک لگ رہی تھی کیونکہ میں نے تو لنچ کوئی نہیں کیا تھا میں نے بولا میں تو کھاؤں گی دم پخت اور وہ بھی رات کے ٹائم مزے سے شوک سے ہاں یہ ڈینر میں نا پھر لنچ سکپ کر لے دیں پھر تب یہ ڈینر کرتی ہے یہ ایسی ہی ہے پاگل دن میں صرف ایک میل خیر ناشتہ بھی ہوتا ہے تو دو میلز ہو گئے پھر بیج بیج میں فروٹ بھی دیتی ہوں کوئی اتنا آسان ہے اس کو میں چھوڑ دیتی ہوں کیا یہ بھی ہے اچھا یہ دیکھیں مزدار قسم کی ڈش ایک دم تیار ہے بہت ہی زیادہ میرے موہ میں پانی آرہا تھا کیونکہ بہت زیادہ شدید قسم کی بھوک لگ رہی تھی چوئے دوڑے تھے میرے پیٹ میں ہاں میں نے کہا کچھ اور کھالو کچھ اور کھالو کہہ رہا ہے نہیں نہیں ماما کھانا ہی کھاؤں گی تو میں جا کے روٹیاں لینے کے لئے گئی ارہم کے ساتھ اور ایان دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا اور اس کا پلان اچانک سے بن گیا حالکہ ماما سے بلکل نہیں چھوڑی تھی ماما بہت تھی یہ ڈش تو تم لازمی کھاؤ گے ہیلتھ کے لئے کافی اچھا ہے لیکن وہ پھر بولتا ہے کہ نہیں نہیں میں باہر سے برگر کھا لوں گا بہت ہی زیادہ زدی ہے ماما سے بات منوالی ورنہ ماما کہاں کسی کی بات اتنی آسانی سے نہیں مانتی بتا نہیں یہ تیسرا بچہ جو ہے نا یہ ہاتھ میں آنے والا نہیں ہوتا میں نے سب سے سونا ہے آپ لوگ بھی ضرور بتائیں جن کے تیسرا بچہ نا وہ کیسا ہے اچھا تو یہاں پہ پوری فیملی بیٹھ کے نا مزے سے ڈنر کہہ رہا ہے اور یہ تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ کو اچھا لگا تو میں بیڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں گا کہ آپ سب کو میرا یہ آج کا ولوگ کیسا لگا تل دین ٹیک خیئر اور اللہ حافظ باو بی کو دیکھیں باو بی کیمرے میں دکھائی نہیں دے رہا لیکن اس کو نہ بس گوش چاہیے تھا دھمپخت والا ہاں حملہ کر رہا تھا بدتمیز